یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب اکبایت و قطاع و زیارتی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فلان جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تُو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حاج کر شفا رسول کی قبر میں سرکار آئی تو مل فکر میں قدم و معمی موسیقی